اندرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد دلی میں قریب تین ہزار سکھوں کی ہتیا کو تدکالین سرکار چپچاپ دیکھتی رہی تھی اس ہتیا کے ساتھ ہی ہندوستان کی آتما بھی جیسے مر گئی تھی گن تنتر کے گدھوں کو سمویدنا کے شاو پر مہا بھوج کا موقع مل گیا تھا ہم نے صرف اپنا پردھان منتری نہیں کھویا تھا اپنی لوگتانتری کا ستھاؤں کا آلوک بھی کھو دیا تھا اس کے پہلے کی اندرہ گاندھی کا جنازہ نکلتا دلی کی گلیوں سے جن تنتر کی اسٹھیاں نکلنے لگی تھا ادھورے انصاف کی یہ پوری کہانی ہم بتائیں گے آپ کو لے چلیں گے آپ کو آنسووں کے اندھکوپوں میں پلٹیں گے انسانیت سے اندھ پریب کے سہمے ہوئے پننے اور تولیں گے سمویدان کے ادھکاروں سے سوخ چکی سسٹیوں کو تیس سال ہو گئے وہ نوزار بستیوں میں آج بھی کھائل پڑا ہے انصاف دلی میں نئے بابو آئے ہیں امید کی بطی پھر سے جلائی ہے آم آدمی پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ امپورٹنٹ وہ تھا کہ جو انیس سو چوراسے کے سکھ دنگے ہوئے تھے اس میں ایس سائٹی کے گھٹن کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے تو آج ایل جی صاحب سے صبح ملاقات کے دوران میں نے اس بارے میں بات کی اور وہ اس کے لیے کافی پوزیٹیو ہیں اروند کے جریوال نے کہا ہے شاید کچھ ہوگا بھی معلوم نہیں کتنا وقت اور لگے گا کون جانے ہو بھی یا نہیں لیکن ہو بھی جائے تو کیا ہمارے اندر اتنا ساحس بچا ہے کہ اس رسم کو انصاف کہہ دے ایس سائٹی کے گھٹن کا ماملہ اور اس کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے یہ اب اگلی کیابینٹ میٹنگ میں آجیب لگتا ہے گھن نسی آتی ہے یہ سوچ کر بھی کہ ہمارے رہنما دیکھتے رہے تھے کھل کھلاتی ہوئی بستیوں کو بوچڑ کھانے میں بدلتے ہوئے دیکھتی رہی تھی پولیس پلٹن کانون کے ویدھاتا اور تلواروں کی نوک پر ٹانگی جا رہی تھی سمویدنا کی بگڑی اسے سکھوں کا قتلے آم کہنے کی بھول مت کیجئے جناب وہ اس سوچ کا قتلے آم تھا جس سے لوگ تنتر بنتا ہے بنتا ہے سمویدان بنتا ہے دیش ہم سب مرے تھے اس روز اپنی اپنی موت پانچ بیچے مرے دو بھائی مرے ہیں جنگوہ بھائی مرے ہیں پانچ بھائی مرے ہاتھ مرے ہاتھ مرے ہیں ہمارے بڑے بچے جنسل سنگھ سے وہ ازاد ہو گئے دو لڑکے ایک لڑکی لڑکی اب شاہی ہو گئی آج وہ لڑکی پندرہ سولہ سال کی ہو گئی اس کو دیکھتے کہ ہمارے کے اتنا دل دکھتا ہے کہ آج بابا کو ہوتے تو اس کی جنگی کو دی نمیہ رپورٹہ بندیا نے نمیہ رپورٹہ بندیا آج تک یہ گورنمنٹ کے دراما چیئے دیا چراسیاں درد پورا کر نہیں وہ نمک چھڑک دیا وہ زخم آج بھی زندہ ہے اور زندہ ہے وہ مری ہوئی سیاست جس نے ہم سے ہمارے ہونے کا مطلب چھین لیا تھا ماف کیجئے ہرشمندھن جی اس دیش کو کم سے کم ایسے نازک مسئلوں پر آپ سے نیتی کی مانداری کی امید رکھنے کا حق ہے اس کے باوجود کہ انصاف کی راکھ پر راجنیت کی گرم روٹیاں آپ کی پارٹی نے بھی سیکھی سنگھرش کے آپ کے پچیس گوروشالی ورشوں میں ساتھ سال اٹل بیہاری واجبہی کے سوراج کے بھی تھے یہ ملک کیوں نہ مان لے کہ ستہ کی بھاشا ایک ہوتی ہے اس کے سسکار ایک ہوتے ہیں کیا کانگریس اور کیا بی جے پی نریندر موڈی نے صاف کہا ہے کہ اگر نریندر موڈی اس کے لیے جموار ہے تو ان کو پھانسی چڑھا دیجئے مافی کیوں آج تو ان کی پوری بھونگا کو لے کر کوٹ نے اس کا اتنی گہن چھان بین کی سپریم کورٹ کی ایس آئی ٹی نے کی اس نے کوئی سبوت نہیں پایا اب بس کیجئے وکیل صاحب کڑک موچھوں کی تاب پر زملے بازیوں کی کسیدہ کاری سے پارٹیاں تو بنتی ہیں سرکار بھی بنتی ہیں لیکن لوگ تنتر نہیں بنتا نیتکتا کی ہر موت کے ساتھ لوگ تنتر بھی مرتا ہے تھوڑا تھوڑا کیا فرق پڑتا ہے کس نے کب مارا لیکن مارا سب نے 84 رویٹس کے لیے جتنے بھی پیکجز ہیں وہ سارے کے سارے کانگریس گورنمنٹ نے انانونس کی ہیں انتظار انتظار اور انتظار سرکارے چاہے کانگریس کی رہی ہو یا بی جے پی کی یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوا سکھ سوچتے رہے کہ ان کے پرخوں کے قاتل اب بے نکاب ہوں گے لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا اب ارون کے جیوال نے ایک نئی تاریخ تیہ کی ہے لیکن اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ 84 کے ہتھیاروں کا پتہ بھی چل جائے گا اور وہ پکڑے بھی جائیں گے اس کے بعد کہنے کو کیا بچتا ہے یہ دیش اور انتظار کر لے گا ویسے بھی اس دیش میں انصاف لوگتانتر کے حصے میں آئی انتظار کا دوسرا نام نہیں ہوتا تو امن کی لاش پر گنتانتر کے قدھوں کا مہابوجھ کیسے ہوتا آج تک میارو 31 اکٹوبر 1984 وہ تاریخ صرف پردھان منتری اندریا گاندھی کی ہتھیا کی تاریخ ہو سکتی تھی لیکن کانگریس دیکھتی رہی اسے لوگتانتر کی ہتھیا کی تاریخ بنتے ہوئے شریمتی گاندھی کی ہتھیا میں دو سکھنگ رکشکوں کی بھومی کا کی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی اور اس کے بعد لگائی گئی آگ میں سکھوں کو جھوکا جانے لگا گردوار کے اوپر ہمارے نوجوان بچے سارے گئے تو کانگریس ہمارا دشمن ہے ٹیٹرل کو سجن کبال کو پاسی آنی چاہیے سکھوں کا نیاں ملے ابھی نیاں نہیں ملائے نہ ہمارے آنکھوں کی آسوں گئیے نہیں ہمارے جکم بھرے ہیں چشمدید بتاتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتا اور کارکرتا امن کے چھوپڑوں میں آگ لگانے کے لیے پیٹرول اور سلائی باٹ رہے تھے سکھوں کے علاقے سنسان ہوتے جا رہے تھے سلطان پوری منگول پوری ترلوک پوری اور تلک نگر جیسے دھرجنوں محلوں میں موت پگڑی والے مانووں کو کھوچ کھوچ کر دروازوں سے باہر کھیج رہی تھی خون کا بدلہ خون کے نارے نے کانگریس میں نئی جان ڈال دی تھی سلطان پوری میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا مار دو سکھوں کو مار دو ان کے بچوں کو خدم کر دو ایک بار پھر پتا چلا بھائیوں کو ہمارے پاہتا پتا کو مار دیا سب کچھ تباہ کر دیا اس کے ساتھ تو ہمارے کو کوئی ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی سی بی آئی کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دلی پولیس نے آنکھیں بند کر لی تھی ایک دوسری ریپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس کے افسروں کی نگرانی میں ہی سب کچھ ہونے دیا گیا 31 اکٹوبر 1984 کے صبح 9 بجے سے 2 نومبر کے شام 4 بجے تک دلی میں پولیس اور پرشاسن کی اگھوشت چھٹی تھی دکانے لوٹی جا رہی تھی گھر جلائے جا رہے تھے عورتوں کو بچوں کو بزرگوں کو کھیچ کھیچ کر مارا جا رہا تھا 2 نومبر کو سینا بھلائی گئی لیکن دلی پولیس نے 4 نومبر تک اسے گشت نہیں کرنے دیا گروہ دواروں کے اندر سے کھیچ کھیچ کر لوگ مارے جا رہے تھے دلی سے پنجاب جانے والی ریل گاڑیوں سے اتار اتار کر سکھوں کی گھردنیں اتاری جا رہے تھے دلی پولیس نے 3 دن لگا تار یہ کتلیام کرتے رہے اور دلی پولیس جو ہے موک درشن بنی رہی اس نے روکنے کا بھی پراہ نہیں کیا ایک گولی نہیں چلائی کسی کو ڈنڈا نہیں مارا کسی کو بند نہیں کیا سکھوں نے جان بچانے کے لیے کیش کٹوانے شروع کیے پگڑی تک اتاری لیکن لوگ تنتر کے ہتیارے نت سنگھار کی پرستاونہ کو انتی مدھیای تک لے جانا چاہتے تھے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار ہندوستان کی راجدھانی راکشسوں کے حوالے تھی تیس سال سے صرف اور صرف باتیں ہوتی رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوئے سجن کمار للت ماکن اچکیل بھگت اور جگدیش ٹائٹلر کی چوکڑی رات رات پھر اپنے کام میں جوٹی ہوئی تھی اس چوکڑی کی پوری کہانی بھی دکھائیں گے آپ کو ذرا سوچئے ووٹر لسٹ اور لاشن لسٹ سے کھوچ کھوچ کر سکھوں کے گھر پہچانے جا رہے تھے ہر شناخت کے ساتھ دو گردنیں اتر تھی ایک آدمی کی اور دوسری لوگ تنتر کی ان آٹھ دنوں میں آٹھ ہزار موت مرا ہندوستان لاکھوں کے گھر کوریوں میں بیچ بیچ کر بھاگ رہے تھے سکھ معلوم نہیں کہاں سمویدھان سے ملا جینے کا مولی کا دھکار انوچھے دوں اور دھاراؤں کے بیچ اپنی موت بر رہا تھا کوئی نہیں تھا جو کسی کو روک لیتا جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں وہ آنکھیں آج تک نہیں سوکھی کیونکہ جب سیاست سوکھ جائے تو امیدیں کاٹ ہو جاتی ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں گواہیوں کے باوجود سب کے سب بچ گئے سفید پوش بچ گئے سیاست بچ گئی سپاہی بچ گئے سلطنت بچ گئی لیکن ان سب کے بچ جانے کے شرط صرف اتنی تھی کہ یہ ملک بر جاتا اور وہ مر گیا یہ وہ سزائے موت ہے جس کے فندے میں ہم سب کے گردنے ہیں اتحاس کی بھی اور بھوشی کی بھی آپ کیا کہتے ہیں آج تک بے رہو راہول گاندھی نے اپنے انٹیویو میں کہا کہ کانگریس نے اپنی طرف سے دنگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اگر اس وقت کے بیانوں پر غور کریں تو راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے پچیس سال بعد منموہن سنگھ نے مافی مانگی راہول گاندھی نے یہ کہا کہ ممکن ہے کانگریس کے کچھ لوگوں دنگوں میں شامل رہے ان تیس سالوں میں نو پردھان منتری بنے لیکن افسوس کہ سیاست کے دائرے میں انصاف کسی کو نہیں ملا تمام آیوگوں عدالتوں کمیٹیوں گواہیوں پیانوں سبوتوں پرستھتیوں اور ریپورٹوں کے باوجود سب کے سب بچ گئے ستھے کی تمام کھوجوں کے کولمبس انت میں سیاست کی موت مرے 84 میں زندہ بچ گئی برادری کی سانس تو چل رہی تھی لیکن مر وہ بھی گئے تھے انصاف کے انتظار کی موت کچھ بچ گئے اور کچھ بری ہو گئے سجن کمار بھی جگدیش ٹائٹلر بھی للت ماکن بھی اور اچکیل بھگت بھی کانون کی ستھا نے پیڑیتوں کی نظروں کو گواہی ماننے سے امکار کر دیا تھا کانگریس سچ سے بھاگ رہی تھی دسمبر 1984 میں ڈلی پولیس کے ایسی پی وید ماروہ کو سکھوں کے قتلیام کی جانچ کا جمعہ سوپا گیا لیکن سرکار کو پتا چلا کہ ماروہ سچ کو لے کر کچھ زیادہ ہی گمبیر ہے اسی لیے مائی 1985 میں انہیں ہٹا کر جسٹس رنگنات مشرا کو لگا دیا گیا 86 میں ریپورٹ آئی اور ریپورٹ کیا تھی ایک بھدہ اور بھائیانک مزاک جسٹس رنگنات مشرا نے سارے افسرو اور نیتاؤں کو کلین چٹ دے دی اور لکھا کسی کا نام لینا آیوگ کا مقصد نہیں تھا اس کے لیے تین الگ سے کمیٹیاں بنائی جائے کانگریس دکھانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ سکھوں کو انصاف دلائے گی لیکن وہ اندر ہی اندر اپنے نیتاؤں کی چمڑی ادھڑ جانے کے ڈر سے گھبرائی ہوئی ایک آیوگ دوسرا آیوگ تیسرا آیوگ دس آیوگ بنے لیکن انصاف کا انتظار نہیں ختم ہوا اور 2007 میں انصاف تب ہوا جب سی بی آئی نے جگدیش ٹائٹلر کے خلاف سارے معاملے بند کرتی فائلیں زندہ رہی اور امیدیں مرتی رہی مرتی رہی مرتی رہی اور مرتی رہی اپریل دو ہزار تیرہ میں سجن کمار بھی انصاف کی سدگتی کو پرابت ہوئے بری ہو گئے آج نیائے پالکہ سے جو مجھے نیائے ملا ہے نیائے پالکہ نے مجھے نردوش ثابت کیا ہے 1987 میں کپور مرتل کمیٹی نے 72 پولیس والوں کے نام لے کر کاروائی کے سفارش کی تھی تیس کو تو فوراں برخواست کرنے کی سفارش تھی لیکن سپاہیوں نے سیاست والوں کو بچا لیا تھا اور سیاست والوں نے سپاہیوں کو بچا لیا اور اس طرح 84 کے دنگوں کا انصاف انتظار کی موت مر گیا کانگریس کو لگا کہ چناؤں میں جانے سے پہلے اس انصاف کا حساب کرنا ہوگا تو پردھان منتری من موہد سنگھ نے مافی کی مدرہ بنائی اور سنت ہو گئے کانگریس پھر جیت گئی لیکن نیائے تب بھی نہیں جیتا تیس برس باد راہل کاندھی نے بھی سوکار کیا کہ کانگریس 84 کے قتلیام ان کے نیائے کو لے کر اب ایک بار پھر چلیے تین تھکے ہوئے رنگوں کا نام ہے جسے ایک پہیاد ہوتا ہے یا اس کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے کوئی بتائے گا کیا آج تک دے رہا ہوں